سید فانڈیشن کے تحت سپیشل بچوں کے ادارے دارل سکون میں افطار اشائیہ کی تقریب رونک لاکھانی سید وسیم حاشمی آصف عظیم یاسمین حیدر فرح سعید ڈاکٹر ہنان جمشید و دیگر نے شرکت کی کراچی سید فانڈیشن کے تحت ذہنی و جسمانی معذوری کا شکار بچوں کے ادارے دارل سکون ہیڈ آفیس کشمی روڈ میں افطار اشائیہ کا احتمام کیا گیا جس میں سپیشل اولمپک پاکستان کے چیر پرسن رونک لاکھانی سید فانڈیشن کے صدر سید وسیم حاشمی آصف عظیم یاسمین حیدر فرح سعید ڈاکٹر ہنہ جمشید تہمینہ آصف دارل سکون کے مینجر کارپوریڈ بونی بور نیشن سمیر سپیشل بچوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر تقریب میں شریک مہمان سپیشل بچوں میں گھل مل گئے اور ان کے ساتھ تصاویر بنوائی اور تو خائف تقسیم کیے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رونک لاکھانی کا کہنا تھا کہ سپیشل بچے بھی ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی بے پناہ صلاحیتیں بنہا کی ہیں ان بچوں نے تعلیم انفرمیشن ٹیکنالوجی اور کھیل کے میدانوں میں اپنی قابلیت کے جوخر دکھاتے ہوئے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا ہے رونک لاکھانی کا مزید کہنا تھا کہ دارال سکون کے عدداران اور ازاکار جس طرح انسانت کی خدمت کے جذبے کے تحت دنراز سپیشل بچوں کی خدمت کے انجام دہی میں مصروف ہیں میں ان کے بچے کو سلام پیش کرتی ہوں فرحہ سعید نے کہا کہ بلا شبہ ذہنی جسمانی معذوری کا شکار بچوں کے ادارے دارال سکون کی کارکردگی ملکی سطح پر ایک مثال ہے یہاں نہ صرف ان کی دیکھ بار پر بھرپور توجہ دی جاتی ہے بلکہ ان کی تفریحی کے لیے مختلف ایونٹس کا بھی تسلسل کے ساتھ اناکات کیا جاتا ہے